سلام علیکم ورحمت اللہ بہت تیزی سے اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کا اور میرا وقت زائے نہ ہوں کیا خیال ہے آپ کا بہت سے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عقل صاحب ہم نے آپ کا سوال بھیجا لیکن آپ نے جواب ہی نہیں دیا بھائی میرے جس طریقے سے اقبال صرفی صاحب نے بتایا نا کہ وہ چینل کو انہوں نے سبسکرائب بھی کر لیا ہے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ چینل کو آپ نے سبسکرائب کیا ہے یا نہیں کیا بہت سے لوگ ہیں ہمارے چینل کو دیکھتے ضرور ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کیا all notification allowed نہیں کیا all notification allowed نہیں کریں گے تو ہم آپ کے سوال کا جب جواب یوٹیوب پر upload کریں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا notification آپ کے پاس نہیں آئے گی تو عادت بنھا لیجئے کہ ایک تو یہ کہ چینل سبسکرائب کریں all notification allowed کریں اور پھر اس کے بعد ہمارے چینل کی جب notification آ جائے تو پھر اسے ویڈیوز کو دیکھا کریں انشاءاللہ تعالی چینل سے جڑنے کا فائدہ تب ہی ہو پائے گا جب آپ اس کی communication سے صحیح طور پر واقف ہوں بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ سردیوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو چمڑے کے موزے ہیں ان پر تو جائز ہے لیکن موزے جو ان کے یا باری کپڑوں کے ہیں ان پر جائز نہیں ہے مسا اس کا کیا حکم ہے فضلت شخ عبدالعزیز الفوزان سے یہی پوچھا جا رہا ہے سنتے ہیں ان کی نصیحت پھر اس کے بارے میں آپ کی خدمت پر ایک چندہ حادیث بھی پیش کروں گا ایک سخت شخص نے یہ کہا کہ میں آفس میں جاتا ہوں مجھے صبح کو میں جب نکلتا ہوں تو وضو کر کے اپنے کپڑوں پر موزے پہل لیتا ہوں اور گھر میں جب واپس لوٹتا ہوں تو ساری نمازیں جتنی بھی میں دفتر میں پڑھتا ہوں تو گرمی کے دن ہیں میں موزوں پر مسا کر کے پڑھتا ہوں کیا یہ درست ہے میں بعض مرتبہ گلٹی فیل کرتا ہوں وسوسہ ذہن میں آتا ہے کہ کوئی سردی نہیں ہے کوئی قباہت بھی نہیں ہے میں موزوں کو اتار کر دھوتا کیوں نہیں ہوں ایسی صورت میں کیا حکم ہے آپ نے سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ موزے جب پہنے ہیں تو آیا وضو کر کے پہنے ہیں نمبر ایک وضو کر کے مکمل طہارت حاصل کرنے کے بعد اگر آپ نے پہنے ہیں تو چوبیس گھنٹے مقیم کے لیے اور مسافر کے لیے تین دن اور تین رات اجازت ہے کہ آپ ان پر وضو کرنے کے بعد مساق کر سکتے ہیں نمازیں پڑھ سکتے ہیں لیکن شیخیں فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے موزے جو آپ کے ہیں وہ ناپاک ہیں اور وضو کر کے آپ نے نہیں پہنے تو ان پر آپ مسا نہیں کر سکتے ہیں نمبر ایک نمبر دو جو آپ اس صحت نظر کے کوئی بھی وجہ رہی ہو سردی ہو گرمی ہو آپ سورج کی کرنوں سے یا جسم کی حفاظت کے لیے آپ پہنتے ہوں یا سردی سے بچنے کے لیے یا آفس میں خوبصورت نظر آنے کے لیے زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے موزے پہنتے ہوں وہ چمڑے کے موزے ہوں یا کپڑے کے موزے ہوں یا وہ ان کے موزے ہوں ان کے موزے ہوں کوئی بھی کسی قسم کا موزہ ہو اس پر آپ وضو کرنے کے بعد اگر آپ نے پہنے ہیں تو وہ مسا کر سکتے ہیں اور اس کی دلیل موزوں پر دراصل ہمارے یہاں جو یہ شک اور شبہ پیدا ہوتا ہے موزوں اور جرابوں کے لیے حدیث میں الگ الگ الفاظ وارد ہوئے ہیں لیکن ہمارے یہ کسی کو اس بات کی وضاحت نہیں کی جاتی ہے موزوں کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ خف ہے جس کا تصنیہ خفین ہے اور جرابوں کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے جورب ہے اور اس لفظ کا جو تصنیہ ہے وہ جوربین ہے اس سلسلے میں پاک و ہند میں ہمارے ممالک میں برنسغیر میں خاص طور پر جرابوں میں اور موزوں میں فرق نہیں کیا جاتا بلکہ عموماً ہم اس چیز کو موزہ کہہ دیتے ہیں چاہے وہ چمڑے کا ہو چاہے موزہ ہو چاہے کسی ہی کا بھی ہو وہ پس پیر میں آپ نے پہنا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے موزوں پر پہنا ہوا ہے موزے پہنے ہوئے ہیں جو کہ خف اس موزے کو کہتے ہیں جو چمڑے سے تیار کیا گیا ہوتا ہے تو عربی زبان کی یہ وسط ہے کہ خف یا خفیر اس چمڑے کے موزے کو کہتے ہیں جو چمڑے سے تیار کیا جاتا ہے اور جورب یا جوربین اس چمڑے کو اس موزے کو کہتے ہیں جو کہ تیار کیا جاتا ہے کسی بھی کپڑے سے اون سے باریک سے موڑے سے یہ شرط نہیں ہے کہ اتنا دبیز ہوگا تب ہی اس پر مسا ہوگا بہت سے لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے تو اس سلسلے میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضوک کرایا اور وضوک کے دوران میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتارنے کی کوشش کری لیکن آپ نے مجھے جب میں نے موزے اللہ کی رسول کے اتارنے کی کوشش کری تو آپ نے روک دیا اور فرمایا کہ میں نے انہیں وضوک کر کے پہنا تھا فمسا علیہما بس آپ نے ان دونوں پر مسح کیا تو یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے بے شک نبی کریم حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر وضوک کیا پس اپنی پیشانی اور پگڑی پر مسح کیا اس حدیث کو امام مسلم نے نقل کیا ہے اسی طریقے سے حضرت ابو حریرہ سے بھی مروی ہے جب کوئی شخص وضوک کر کے موزے پہنے تو ان پر مسح کرے اس حدیث کو دار قطنی نے اور ابن خزیمہ نے نقل کیا ہے اسی طریقے سے حضرت مغیرہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَمَسَعَ عَلَى الْجَوْرَبَيْن وَنَعْلَيْن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضوک کیا اور جرابوں اور جوتوں پر مسح کیا تو جرابوں پر یا چمڑے کے موزوں پر یا چمڑے کے جوتوں پر مسح کرنا جائز ہے اسی طریقے سے امام پر بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسح کیا کرتے تھے کہتے ہیں حضرت عمر بن ممیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہو کہتے ہیں کہ رائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عمامہ اور موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا اس حدیث کو امام بخاری نے نقل کیا ہے بہت ساری روایات ہیں جو آپ کی خدمت پر پیش کی جا سکتی ہیں البتہ آپ کو صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ موزے آپ نے کسی بھی وجہ سے پہنے ہو خوبصورت نظر آنے کے لیے پہنے ہو سردی سے بچنے کے لیے پہنے ہو گرمی کے لیے بچنے کے لیے پہنے ہو یا اپنی جلد کی حفاظت کے لیے پہنے ہو یا آپ آفس پر جانے کے لیے پہنے ہو جب آپ نے موزے مسح اس پر اس وقت کر سکتے ہیں جبکہ آپ نے وضوک کے بعد طہارت کے بعد موزے پہنے ہوں گے اگر آپ نے موزے طہارت سے پہلے پہنے ہیں تو پھر آپ کے لیے جائز نہیں کہ ان پر مسح کریں اگر آپ نے مسح وضوک کی کرنے کے بعد موزے پہنے ہیں تو مسح کر سکتے ہیں مقیم کے لیے چوبیس گھنٹے اور مسافر کے لیے تین دن بہت سارے علیہ علمیہ کہتے ہیں کہ پانچ سات نمازیں ہیں پتہ نہیں کتنی نمازیں وہ کہتے ہیں اتنی نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ یہ چوبیس گھنٹے یوم لیلہ یوم لیلہ کا مطلب یہ ہے دن اور رات اور تین دن یا تین رات تو یہ مدت المسح ہے اور مسح اس وقت آپ کر سکتے ہیں جبکہ آپ نے وضو کرنے کے بعد موزے پہنے ہیں اور اگر موزے آپ اتار دیں پھر اس کے بعد اس کی مدت نئے سیرے سے شروع ہوگی ایسا نہیں ہے کہ زہر میں آپ نے پہنے ہیں اثر میں موزے آپ نے اتار دی اور پھر زہر سے اگلی زہر تک آپ کاؤنٹ کریں نہیں جب آپ نے اثر میں اتار دی ہیں تو اثر سے اگلی اثر یا چوبیس گھنٹے تک آپ مسح اس پر کر سکتے ہیں واللہ تعالی عالم وصلہ علیہ نبینا محمد وعالی آلی وصحبی اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ